خروج گیارمہ باب جو دس آیات پر مشتمل ہے اور خدامن نے موسیٰ سے کہا کہ میں فیراؤن اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا اور جب وہ تم کو جانے دے گا تو یقیناً تم سب کو یہاں سے بالکل نکال دے گا سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے اور خدامن نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فیراؤن کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نکاح میں بڑا بزرگ تھا اور موسیٰ نے کہا کہ خدامن یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیٹھ میں جاؤں گا اور ملک مصر کے سب پیلوٹھے فیراؤن جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پیلوٹھے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پیلوٹھے تک اور سب چوپائیوں کے پیلوٹھے مر جائیں گے اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان ایک کتہ بھی نہیں پھونکے گا تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگو ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل اور تیرے سب پیراو بھی نکلیں اس کے پاتھ میں نکل جاؤں گا یہ کہہ کر وہ بڑے تیش میں فراؤن کے پاس سے نکل کر چلا گیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فراؤن تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تاکہ اجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں اور موسیٰ اور حاروند نے یہ کرامات فراؤن کو دکھائیں اور خداوند نے فراؤن کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا اور موسیٰ اور موسیٰ اور موسیٰ